ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ تو معافی چاہتا ہوں یہ ویڈیو شاید مجھے صبح بنا دینی چاہیے تھی پر میں انفورچنٹلی کسی کام میں بزی تھا جس کی وجہ سے مجھے ابھی ٹائم ملائے تو میں ابھی آپ کے لئے تازہ ترین پیشکش حاضر کرنے والا ہوں اپنی نئی ویڈیو کی تو یہ ویڈیو انڈین فوٹبال پہ بیشنے ہیں یہ تھوڑی انٹرنیشنل اور یوروپن فوٹبال کی طرف جاتی ہے کیونکہ آج بیلنڈرز اناؤنس بیلن� بول بھی کہتے ہیں تو اس اوارڈ کو اس بار جیت لیا ہے لکا موڈرچ نے جی ہاں دوستو لکا موڈرچ جیت گئے ہے فیفا بیلنڈر جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے توڑ دی ہے کرسچانو رونالڈو اور لیونال میسی کی شٹریک یعنی کی دس سال سے رونالڈو اور میسی ڈومینیٹ کر رہے تھے بیلنڈر کو ان کے بیچ پانچ پانچ بیلنڈر ہے اور کس نے سوچا تھا کہ ان کی اس شٹریک کو انڈ کریں گے لکا موڈرچ سب نے اٹکلے لگائی تھی کہ نیمار ہزار یا کوئی اور توڑے گا کرسچانو رونالڈو اور لیونال میسی کی شٹریک کو پر لکا موڈرچ نے توڑ دی ہے یہ شٹریک اور بن گئے ہے نئے بیلنڈر کے وینر آپ میں سے کچھ لوگ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لکا نے نہ زیادہ گولز مارے نہ زیادہ اسسٹ دیے پھر کیوں وہ بیلنڈر جیتے بلکہ ان کے کمپیریزن میں رونالڈو اور میسی نے گولز کافی زیادہ بھرمار میں مارے تو گائی سب سے پہلی بات رونالڈو اور میسی دونوں اٹیکنگ پوزیشنز میں کھیلتے ہیں یعنی کی فورڈ کی پوزیشن میں کھیلتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں گولز اور اسسٹ زیادہ مل پاتی ہے بلکہ لکا موڈرچ ایک ہولڈنگ میٹفیلڈر کی پوزیشن پر کھیلتے ہیں جہاں پر وہ صرف ڈیفینسیو بلوک کر سکتے ہیں یا پھر کر سکتے ہیں گولز کو پر ان کے پاس گول سکورنگ چانسز کافی کم آتے ہیں پر اگر آپ لکا جیسے پلیئر کو ٹیم کے لائن اپ سے ہٹا دے تو آپ کی ٹیم کافی ویک ہو سکتے ہیں تو اس لئے لکا کی بھی الگ ہی امپورٹنس تھی ریال مادریڈ اور کرویشیا کے لائنم میں ریال مادریڈ کے ساتھ انہوں نے لگا تھا اور تیسری بار چیمپنز لیگ جی تھی اور وہ کرویشیا کو لے کے گئے فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں اس لئے میں کہنا چاہوں گا آپ سب سے کہ لکا موڈرچ اس سال رونالڈو اور میسی سے زیادہ ڈیزرف کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس ٹیم اور انڈیویجول ایوارڈ کا بھرمار تھا ان کے پاس تانتہ لگا ہوا تھا وہی مجھے تھوڑا سا دکھ بھی ہے لیونل میسی اور کریشیاں اور رونالڈو کے لئے کیونکہ میں ان بچوں میں سے تھا جو بڑا ہوا ہے میسی اور رونالڈو کی رائیولری دیکھتے ہوئے اور میں نہیں چاہتا تھا کہیں نہ کہیں کہ یہ رائیولری کا آنتین دونوں کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اوپر جیسے کی آپ سب کو پتا ہے فوٹبال ایک ریزلٹ بیش سپورٹ ہے لکا موڈریج کا یہ سال کافی اچھا اور سپیکٹیکولر رہا تو میں انہیں کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا اور ساتھی ساتھ اپنی اس ویڈیو کو ویرام دینا چاہوں گا سو گوڈ بائی پیس آؤٹ